سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت اس کا کمال ہی اور ہے اس کے راز ہی اور ہے اس کے اسرار ہی اور ہے قرآن پاک کی تو شانی نرالی ہے مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز اسرار سیکرٹس فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے سبحان اللہ بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے ذرا واقعہ سنیے گا ایک یہودی تھا نون مسلم ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجرون جیسا ہو گیا نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ آرام کرتا تھا پڑا پڑے شان اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت عقا رحمت اللہ ہی تعلیٰ لے حضور بے بہت پریشان ہو وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے چینی نہیں آتا اب اللہ والے تھے آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا سچی بات ہے اس کا کام بن گیا ہوا یہ کہ جیسی اس نے کاغذ کو دکھلا نا اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی ایمان کی بٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے مجھے مسلمان کر دیجئے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ میں لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے اب اس یہودن کو پتا چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں بتائیے جنت کہاں ہے حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا جنت میں جانا ہے تو دور اوپن کر تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بڑھنے لگ گیا کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب پہ جنت میں داخل ہوئی خوبصورت محل دیکھا گمبت دیکھے ایک گمبت پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے اے 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 بسم اللہ کی برکت ہے ہم نے پائی جنت ہے کتنی اچھی قسمت ہے یہ سب رب کی رحمت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے پیارے اسلامی بھائیوں ایک پوری آیت یہ یاد رہے شاید بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے پارہ انیس سورہ نمل اور یہ آیت کا حصہ ہے اور اس کے معنی کیا ہے اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا اچھا اس کی فضائل کیسے کیسے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرف کی طرف دوڑے بادل مشرف کی سمت دوڑے ہوایں رک گئیں سب اندر کو جوش آ گیا چوپائیوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیئے اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے اور اللہ پاک میں فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا کاروباری لوگ بیٹھے برکت چاہیے نا کاروبار میں رزق میں معاملات میں بسم اللہ کو تھام لو سبحان اللہ آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے سنتے جائیے اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد ایک سو چار ہے ٹھیک ہے ان میں سے ساٹھ صحیفے حضرت شعب علیہ السلام پر تیس صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس حضرت بوسیٰ علیہ السلام پر توراج شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے پھر چار بڑی کتابیں ہیں توراج شریف زبور شریف انجیل مقدس اور قرآن مجید ٹھیک ہے اچھا ان تمام صحیفوں کے بزامین قرآن پاک میں ہیں قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے اور اس کے معنی کیا ہے بی کانا ما کانا ببی یکون ما یکون یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا اللہ اکبر یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے اور سبحان اللہ بسم اللہ کے فضائل کتنے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں ٹھیک ہے اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی انیس ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا بسم اللہ پڑھتے رہا کرو اچھا آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھٹے دن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں فرماتے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں میں گھیر لیے انیس گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف عطا فرمائے پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز پانچ وقت پڑھتا رہے اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنڈ ہوتا رہے گا تو یہ کمال کا وظیفہ ہے نارمل ہی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے اچھا بعض وقت ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں کام شروع کرتے ہیں ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے کام ادھورا رہ جاتا ہے پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات سنیے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے غور فرمائیے ایک کیسی محرومی ہے اگر اچھی اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا کھانا پیٹنے بھی گیا پیٹ بھر بھی گیا لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی کھانا پوری طرح حضم نہیں ہوتا یا بعض اوقات جزرے بدن نہیں بنتا بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہیں تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے موسیقا موسیقا